بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی بلوگ کا قطعہ آغاز میں ہوں محمد یکو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یا کوئند کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و حفیت سے رہیں خوش و آباد رہیں سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو جمعہ مبارک آج جمعہ کا دن تھا تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری مشین خراب ہو گئی ہوئی ہے تو آج میں ایک اور لے آیا ہوں توس سے لے کر تو یہ ہینڈل واری نہیں ہے یہ ہے آٹومیٹک ہے اس میں بینٹری جلتی ہے اور اس کا ہینڈل پمپ نہیں مارنا پڑا اور یہ ہے بھی اس سے بڑی سائی میں اس سے بڑی ہے اور شاید باری بھی اٹھانے میں تو دیکھتے ہیں پھر اس میں جو محلول تھا ادھر اس میں اس مشین سے اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پہلے سوچے پھر اس میں سے پہلے سے کچھ آپ میں با کہ جو مرحمن الرحیم اس میں پہلے کے لائے اور اسے پہلے کے لائے اس میں پہلے کے لائے موسیقی 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 تو یہ میری دوسری ہے پہلی میں نے کر دیا ساری سپریش یہ دوسری جو ہے وہ بھری ہے مشین الحمدللہ الحمدللہ سپریش میں نے کر دیا ہے کال بارش کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا آپ کو بتایا تھا آج موسم اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آج کر لوں تو آج سارا کر لیا ہے وہ آٹومیٹک مشین تھی چارجنگ والی تو اس سے بڑا جلدی ہوا ہے ہاتھ والی سے تو بہت دیر لگنی تھی خیر وہ خراب بھی ہو گئی تھی تو اچھا سینڈ رہا ہے تو یہ اس لیے بھی ضروری تھا کرنا کیونکہ پودی کی گروتھ کے لیے اچھا تھا کیونکہ پودی کی گروتھ اس سپریش سے بہت اچھی ہوتی کوئی سخت بغیرہ یا ایسا جیسا پھول گو بھی پر ہوتا ہے ایسا سپریش نہیں تھا بلکل نارمل سا لائٹ سا تھا کوئی سخت وغیرہ نہیں تھا اس لیے میں نے ماس وغیرہ یا کوئی اور اتحادی تدویر بھی نہیں کی یہ بلکل لائٹ سا تھا میرے ساتھ دو تین دنوں سے ایک سینڈ ہو رہا ہے کہ فرش کٹنے کے لیے وجہ چاہیے تھا ایک دھرمٹ ہم اپنی زبان میں دھرمٹ بولتے ہیں فرش کٹنے والا پتنی آپ لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہوں گے لیکن ہم دھرمٹ بولتے ہیں تو وہ مجھے مل نہیں رہا بہت جہا پتہ کیا ہے ایک دو شاپز ہیں وہ قرائے پر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ گے ہوا ہے کہیں تو بہت مشکل ہو رہی ہے مل نہیں رہا ایک جگہ اور ابھی فون کیا دوست کو اس نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں پتہ کر جانا تو ابھی میں ادھر جانے لگا ہوں دعا کریں کہ مل جائے کیونکہ مستری نے جو ہے وہ کھا ہوا ہے کل کے آنے کا اگر آ گیا تو پھر وہ کوٹو ہوا ہو ہوگا نہیں آگے سے تو پھر بہت مسسا بنے گا